میرے پریمیتروں میں آپ سبھی کو پربی ایسو مسیح کے پویتر اور سامرتیوان نام پر اس پویتر صبح میں سواگت کرنا چاہتا ہوں پربو اس صبح کی دوارہ آپ کو اور آپ کے پریوار کو بہت ساری کرپائیں پردان کریں ہمیں بار بار کئی جگہوں سے پتر دوارہ اور ٹیلی فون دوارہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کیارکرم کے دوارہ ہزاروں لوگوں کو ویبین ورکار کی کرپائیں پرابت ہو رہی ہیں اور میں آپ سینرود کروں گا کہ آج جب آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پویتر وچنوں کو سننے کے لیے یہ وشواس کریں کہ پربو آپ کے قریب ہیں اور پربو کی وانی آپ کے قریب ہیں اور اس لیے پربو کی کرپائیں آپ کے قریب ہیں پرکاشنہ گرندہ کی ادھیائی تین اس کے واقعے بیس میں لکھا ہوا ہے کہ میں دوار پر کھڑا ہو کر کھٹکٹا رہا ہوں یدھی کوئی میری وانی سن کر میرے لیے دوار کھول دے گا تو میں آ کر اس کے ساتھ بھوجن کروں گا اور وہ میرے ساتھ پربو کی یہاں ایک مہان اور شکتی شالی پرتیگیا ہے آپ اور ہم سب کے لیے ہر منوشی کے لیے پرتیگیا ہے کہ پربو چاہتے ہیں کہ ہمارے جیون میں ان کی کرپائیں اور انگرہ پرکٹ ہو جائیں آئی ام لوگ پراتنا کریں اپنے آنکھیں مند کیجئے اپنے ہردے کو کھولیے یہ بشواس کریں کہ اس سمیں پربو آپ کے قریب ہیں پربو آپ کے ہردے کے دوار پر کھڑے ہیں پربو آپ کے ہردے کے دوار کو کھٹکٹا رہے ہیں پربو آپ سے کہہ رہے ہیں یدھی تم میری وانی سن کر میرے لیے دوار کھول دوگے تو میں تمہارے ساتھ بھوجن کروں گا اور تم میرے ساتھ یعنی ہم دونوں کی بیچ میں ایک آدان پردان ہوگا آپ کو پربو کی ضرورت ہے اور پربو کو آپ کی ضرورت ہے آپ اور ان کے بیچ میں ایک آدان پردان ہو جائیں اپنے آنکھیں مند کیجئے ان پویتر چھنوں میں اس گیت کے ساتھ اپنے ہردے کو سورگ کیوں اٹھائیے پربو کے ساتھ جوڑ جائیے بشواس کیجئے کہ پربو آپ کے قریب ہیں تیری ہوا میں اڑتی رہو تیری ہوا میں اڑتی رہو اپنے آنکھیں کھولیں میرے پریمتروں پویتر بائبل کو ہم ایشور کی وانی کیاتے ہیں اور پویتر بائبل کے دوارہ ایشور ہمیں گیان پردان کرتا ہے نہ کیول اپنے بارے میں بلکہ ہمارے بارے میں ہمیں پویتر بائبل کے دوارہ گیان ملتا ہے جیسے جیسے آپ پویتر وچنوں کو پڑھیں گے آپ کو ایشور کا گیان پرابت ہوگا ایشور کے راجی کے بارے میں گیان پرابت ہوگا ساتھی ساتھ اپنے بارے میں گیان پرابت ہوگا کرنتیوں کے پہلے پتر کی ادھیائی تین اس کے واقعے سولہ میں سند پولوس کہتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ آپ ایشور کے مندر ہیں اور ایشور کا آتما آپ میں نواز کرتا ہے بہت سشک تو اچھا نہیں سند پولوس ہمیں یاد دلاتے ہیں یا سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ آپ ایشور کے مندر ہیں اور ایشور کا آتما آپ میں نواز کرتا ہے پولوس ہمارے سامنے ایک ادھگار بیکت کرتے ہیں ایک اہوان کرتے ہیں آپ اس بات کو کیوں نہیں جانتے ہیں آپ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ ایشور کے مندر ہیں میں سچ بتاتا ہوں جس سمیہ سے آپ کو اس بات کے احساس ہوگا کہ میں ایشور کا مندر ہوں اور ایشور کا آتما مجھ میں نواز کرتا ہے اس سمیہ سے آپ کے جیون کا درشن بدل جائے گا آپ کی پرتیقریائیں بدل جائیں گے اسی بات کو سند پولوس پہلا کرندی ادھیائی چھے واقع انیس میں کہتے ہیں سند پولوس کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کا شریر ایشور کا مندر ہے پویتر آتما کا مندر ہے میرے پریمیتروں ہمارا شریر پویتر آتما کا مندر ہے ایشور نے اس شریر کو ہماری ماتاؤں کے گرب میں بڑی تنمیتہ سے پریم سے بنایا ہے گڑھا ہے اور اس نے اپنا آتما ہمارے اندر اونیل دیا ہے رکھا ہے تو سن پولوس یاد دلاتے ہیں یا سوال کرتے ہیں آپ لوگ یہ کیوں نہیں جانتے ہیں کہ آپ کا شریر عیشور کا مندر ہے پویتر آتما کا مندر ہے میں آپ سنرود کروں گا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھیں سمیں اور اس سمیں میرے پیچھے اس وچن کو اپنے ہردے میں دوہرائیں گے کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ عیشور کے مندر ہیں اور عیشور کا آتما آپ میں نواز کرتا ہے کیا آپ نہیں جانتے ہیں آپ کا شریر پویتر آتما کا مندر ہے میں عیشور کا مندر ہوں عیشور کا آتما مجھ میں نواز کرتا ہے آپ اپنا داہنہات اپنے سینے پر لگائیں اور جیسے جیسے اس وچن کو اپنے من میں ہردے میں دوہرائیں گے آپ کے شریر میں جو روگ ہے جو دربلتائیں ہیں جو پیڑائیں ہیں جو بیبن پرکار کی بری عادتیں ہیں انہیں ان پویتر وچنوں کی یوگتہ سے دور ہونے دیجئے میرے پیچھے دوہراتے جائیں گے کیا آپ لوگ یہ نہیں چانتے ہیں کہ آپ عیشور کے مندر ہیں اور عیشور کا آتما آپ میں نواز کرتا ہے کیا آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کا شریر پویتر آتما کا مندر ہے میرا شریر پویتر آتما کا مندر ہے میں عیشور کا مندر ہوں مجھ میں عیشور کا آتما نواز کرتا ہے کچھ دیرماؤن ہو کر اس احساس کا انبھو کیجئے آپ کے ہردے اور من اور سمپورن شریر میں پربو کے ساندھے کا احساس کیجئے آنکھیں کھولیں تو پویتر وچن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم عیشور کے مندر ہیں ہر منوشی ایشور کا مندر ہے پربی ایسو سویم پویتر آتما کے بارے میں یوہن کے ایسو سمچار کی ادھیائی چودہ اس کے واقعے سترہ میں کہتے ہیں کہ پویتر آتما کو سنسار نہیں پہچان سکتا ہے کیونکہ نہ وہ اسے جانتا ہے یا پہچانتا ہے آگے پربو کہتے ہیں تم اسے جانتے ہو اور پہچانتے ہو کیونکہ وہ تم میں ہے اور تمہارے ساتھ ہے تو پربی ایسو مسی کہتے ہیں کہ پویتر آتما ایشور کا آتما ہم میں ہے اور ہمارے ساتھ ہے ایک گہری بات ہے شکتشالی وچن ہے پربو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ پویتر آتما ایشور کا آتما سروش اکتیمان کا آتما ستی کا آتما ہم میں ہے اور ہمارے ساتھ ہے یوہن کے پہلے پتر کی ادھیائی چار اس کے واقعے چار میں سنت یوہن کہتے ہیں اس کے دوسرے حصے میں سنت یوہن کہتے ہیں جو تم میں ہے وہ اس سے مہان ہے جو سنسار میں جو تم میں ہے وہ اس سے مہان ہے جو سنسار میں ہمارے اندر جو پویتر آتما نواز کرتا ہے وہ سنسار کے آتماوں سے مہان ہے ہمارے اندر جو پویتر آتما نواز کرتا ہے وہ سنسار کی ہر شکتی سے مہان ہے میرے پاس ایک چھوٹی سی کتاب ہے اس کا شیرشک ہے The Greatest Power in the World یعنی سنسار کی سب سے بڑی شکتی ایک ناری نے لکھا ہے بہت سندر بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس سنسار کی سب سے بڑی شکتی پویتر آتما ہے پویتر آتما اس سنسار کی سب سے بڑی شکتی ہے اور پویتر گند ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ آتما ہمارے اندر نواز کرتا ہے تو آپ مجھ سے سوال کریں گے سوامی جی ادھی سروشکتیمان کا آتما مجھ میں نواز کرتا ہے شکتی شالی ایشور کا آتما مجھ میں نواز کرتا ہے تو میں کیوں دربل ہوں میں اپنے اندر اتنی زیادہ دربلتا کیوں میں سوس کرتا ہوں میں شیطان اور اندکار کی شکتیوں سے لڑنے میں کیوں کمزور پڑ جاتا ہوں کیوں سنسار کی ویبین پرستتیوں کو دیکھ کر میں گھبرا جاتا ہوں میں کیوں دربل ہوں میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سنا ہوں گا شاید آپ نے ایک کہانی سنا ہوگا ایک بار ڈاؤں کا محول ہے جاڑے کا موسم تھا رات کا سمیہ ہے لوگ اپنے شریروں کو تپانے کیلئے لکڑیاں جلائی ہوئے تھے اور اس کے چار اور بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر ایک انجان آدمی آتا ہے اور آکے بیٹھ جاتا ہے اور جہاں پر وہ بیٹھا تھا اس کے بگل میں ایک دوسرا ویکتی بیٹھا ہوا تھا جو اپنے ہی میں کھویا ہوا تھا اپنی دنیا میں کھویا ہوا اور اس لئے اس انجان ویکتی نے اس سے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام ہے گریبہ گریبہ اچھا تو آپ کے پتا کا کیا نام ہے اس نے کہا کہ میرے پتا جی بزر گئے ہیں ان کا نام تھا امیرہ امیرہ تو اس انجان ویکتی نے کہا میں آپ کی پتا جی کو جانتا تھا آپ کے پتا جی اس پورے علاقے کا سب سے دھنی انسان تھا لیکن آپ کی یہ دشا اس آجنبی نے اس سے کہا میں آپ کی پتا جی کو جانتا تھا آپ کی پتا جی اس علاقے کا سب سے دھنی انسان تھا اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی لیکن آپ کی یہ دشا اجنبی نے اس سے کہا دیکھ جس جھوپڑی میں تو رہتا ہے اس جھوپڑی کے فرش کے نیچے تمہارے پتا جی نے ایک بہت بڑا سندوق رکھا ہے اس کے اندر سونے اور چاندی کے سکے ہیں اگر تو وشواس نہیں کرتا ہے تو جا کر اپنے جھوپڑی کے فرش کو کھوڑ کے دیکھ گریبہ نے کہا کہ بھائی ویسے بھی چھت چورا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں اپنے فرش کو کھوڑ دوں اجنبی نے کہا یہ دی تو میری بات پر وشواس نہیں کرتا ہے تو سن اگر تو فرش کو کھوڑے گا اور تجھے یہ خزانہ نہیں ملے گا تو میں تمہارے فرش اور چھت دونوں بنوا دوں گا گریبہ کے کان کھڑے ہو گئے اس نے سوچا دونوں درم سے فائدہ ہے وہ دھیرے سے اپنے گھر کی اور جاتا ہے اور پتنی اور بچوں کو سمجھاتا ہے جا کر وہ اپنی فرش کو کھوڑنے لگتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس نے دیکھا کہ سچمجھ جیسے اجنبی نے کہا ایک خزانہ رکھا ہوا ہے سندوق رکھا ہوا ہے اس نے کھول کر دیکھا تو اس میں کیا تھا اس میں سونے اور چاندی کے دھیر سارے سکے وہ پستانے لگا کہ میں اسی فرش پر کتنے دن سے جی رہا ہوں لیکن میں کتنا گریب تھا اور وہ امیر بن جاتا ہے میرے پریمی تروم ایک چھوٹی سی کہانی ہے لیکن یہ سانکیتک کہانی ہے اس میں ایک پرتیق ایک عارت چھپا ہوا ہے جس طرح وہ گریبہ اپنے جھوپڑی میں اسی فرش کے اوپر اسی جھوپڑی میں گریب کی زندگی جی رہا تھا حالانکہ اس کے فرش کے نیچے ایک خزانہ تھا اسی طرح ہم میں سے ادھکتر انسان ایک پرکار سے آدھیاتمک اور انی روپوں سے گریب کی زندگی جیتے ہیں پویتر آتما ہمارے اندر نواز کرتا ہے سروش اکتیمان کا آتما ہمارے اندر نواز کرتا ہے ایک اور چھوٹا سو دہرن لیجیے مطیق عیسو سماچار کی ادھیائے آٹھ اور لوکس عیسو سماچار کی ادھیائے آٹھ میں ہمیں پربی عیسو مسیح کو اپنے شیشوں کے ساتھ جھیل پار کرتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے وہ ناؤں میں بیٹھے ہوئے تھے وچن ہمیں بتاتا ہے کہ پربی عیسو سو گئے اور جیسے جیسے پربی عیسو سو گئے ویسے ہی اس جھیل میں آندھی اٹھتی ہے جھنجاوات اٹھتا ہے لہریں اوپر اٹھنے لگتی ہیں ناؤں پانی سے ڈھکی جا رہی تھی تب پربی عیسو کے شیشوں نے پربی عیسو کو جگایا کہا کہ پربو ہم ڈوب رہے ہیں پربی عیسو کو جگایا پربی عیسو جاگے اور پربی عیسو نے سمپورن پرکرتی کو موسم کو اپنے ادھکار میں لیا پربی عیسو نے آندھی کو شانت کیا بہت سندر ادھا حرن ہے پربی عیسو اس ناؤں میں تھے لیکن سوئے ہوئے تھے شیشوں نے پربو کو سونے دیا لیکن جس سمیں پربو جاگے آندھی شانت ہوئی اسی طرح ہمارے جیون میں بھی پبیتر آتما نیواز کرتا ہے جس سمیں آپ پبیتر آتما کو جگائیں گے پبیتر آتما ہمارے اندر کریاشیل ہونے لگتا ہے ایشور کا آتما ہمیں دیا گیا ہے ہمارے جیون میں ہے ہمارے ہردیوں میں ہے ہمارے انتستل میں ہے لیکن ہم نے اس ایشور کے آتما کو کریاشیل ہونے نہیں دیا ہے جب ہم اس ایشور کے آتما کو کریاشیل ہونے دیتے ہیں تو پویتر آتما ہمارے اندر کاری کرنے لگتا ہے دیکھئے بائیبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم دو پرکار کا جیون جی سکتے ہیں ایک ہے شریر کے انسار جیون اور دوسرا ہے آتما کے انسار جیون گلاتیوں کے پتر کے ادھیائے پانچ واقع سترہ میں سند پولوس کہتے ہیں شریر آتما کے ویرودھ اچھا کرتا ہے اور آتما شریر کے ویرودھ اچھا کرتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے وپریت ہیں ایک دوسرے کے ویرودھ ہیں یہی کارن ہے کہ ہمارے جیون میں ایک پرکار کے دوندھ کا انبھو ہوتا ہے رومیوں کے پتر کے ادھیائے 7 اس کے واقعے 19 سے 24 تک سند پولوس کہتے ہیں کہ ان کے جیون میں کیا دوندھ انہوں نے انبھو کیا سند پولوس کہتے ہیں کہ ان کے جیون میں انہوں نے ایک ایسا دوندھ انبھو کیا سند پولوس کہتے ہیں کہ میں دو دشاؤں میں کھیچا جا رہا ہوں میں دو دشاؤں میں کھیچا جا رہا ہوں میں جو کرنا چاہتا ہوں کرنا ہی پاتا ہوں جو کرنا نہیں چاہتا ہوں وہ ہی کر بیٹھتا ہوں میرے پریمتروں واسطوں میں ہماری زندگی کی سمسیہ یہ ہے ہمارے اندر یہ یودھ چل رہا ہے شریر اور آتما کے بیچ کا یودھ ایک لڑائی اور اس یودھ میں ہم ہارتے جاتے ہیں تو سند پاولوس کہتے ہیں کہ ہم دو پرکار کا جیون جی سکتے ہیں ایک ہے شریر کے انسار جیون اور دوسرا ہے آتما کے انسار جیون اسی کے بارے میں رومیوں کے پتر کے ادھیائے آٹھ میں سند پاولوس پش شبدوں میں ہمیں سمجھاتے ہیں رومیوں کے پتر کے ادھیائے آٹھ اس کے واقعے پانچ سے گیارہ تک سند پاولوس کہتے ہیں کیونکہ جو شریر کی واسناؤں سے سنچالت ہیں وہ شریر کی باتوں کی چنتہ کرتے ہیں اور اس کا پرنام مرتیو ہے جو آتما سے سنچالت ہیں وہ آتما کی باتوں کی چنتہ کرتے ہیں اور اس کا پرنام ہے جیون اور شانتی تو سند پولوس کہتے ہیں جو شریر کی واسناؤں سے سنچالت ہے وہ شریر کی اچھائیں پورتی کرتا ہے اور شریر کی باتوں کی بارے میں سوستے رہتا ہے اور جو آتما سے سنچالت ہے وہ آتما کی باتوں کی بارے میں سوستے رہتا ہے شریر سے سنچالت وقتی کا پرنام ہے مرتیو اور جو آتما سے سنچالت ہے وہاں جیون اور شانتی کا نبھو کرتا ہے ہمارا یہ شریر ہمیں سماشان گھاٹ یا ہمیں قبرستان سے آگے نہیں لی جا سکتا ہے ربی اسو نے سویم کہا ہے یوہن کے سماشار کی ادھیا اچھے اس کے واقعے ترسٹ میں شریر ویرث ہے ماس ویرث ہے آتما ہی جیون دیتا ہے یہ شریر دربل ہے یہ شریر ویرث ہے آتما ہی ہمیں جیون پردان کر سکتا ہے تو جو شریر کی واسناؤں کی انسار سنچالت ہے وہ شریر کی باتوں کی چنتہ کرتا ہے جس کا پرنام ہے مرتیو لیکن جو آتما کے انسار سنچالت ہے وہ آتما کی باتوں کی چنتہ کرتا ہے جس کا پرنام ہے شانتی اور جیون جو پویتر آتما سے سنچالت ہے وہ شانتی اور جیون کا نبھو کرتا ہے آگے وچن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی بیرود ہیں اور جو شریر کی واسناؤں کی انسار جیتا ہے وہ ایشور کو پرسند نہیں کر سکتا ہے آپ سوال کریں گے اگر ایشور نے ہمیں شریر دیا ہے اور ایشور نے ہمیں آتما بھی دیا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے بیرودھ کیوں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسا نہیں تھا ایسا نہیں تھا نہ ہی ایشور نے ایسا چاہا ہے جس سمیں سے منوشی نے پاپ کیا اس سمیں سے شریر ودروہ کرنے لگا شریر آتما کے بیرودھ جانے لگا لیکن ایشور کی یوزنہ یہ ہے کہ یہ شریر پویتر آتما کے ادھین جیون جیئے جس سمیں ہمارا یہ شریر پویتر آتما کے ادھین جیون جیئے گا اس کے بارے میں رومی ادھیائے آٹھ واقعہ گیارہ میں سند پاولوس کہتے ہیں بہت سندر وچن ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے جس نے ایسا کو مرتکوں میں سے جلایا ہے یدی اس کا آتما آپ لوگوں میں نواز کرتا ہے تو جس نے ایسا مسیح کو مرتکوں میں سے جلایا وہ اپنے آتما دوارہ جو آپ میں نواز کرتا ہے آپ کے نشور شریر کو بھی جیون پردان کرے گا یعنی جب ہم پویتر آتما کی ادھین ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے شریر کو پویتر آتما کی ادھین کرتے ہیں تو یہی شریر جو مرنشیل ہے یہی شریر جو دربلتاؤں سے گرست ہے یہی شریر جو پاپ میں ہے اور پاپ کی اور جھکا ہوا ہے یہی شریر جس کے اندریاں پاپ میں عادتوں میں فسی ہوئی ہیں یہی شریر پویتر آتما سے بھر جائے گا پویتر آتما سے ادھین ہو جائے گا تو اس شریر میں ایشور کی مہیمہ پرکٹ ہو جائے گی یہی شریر دوسروں کے لئے کرپا کا مادھیم بنے گا یہی شریر دوسروں کے لئے انگرہ اور سیوہ کا کارن بنے گا مادھیم بن جائے گا میرے پریمت رو ہوں ہمیں اس شریر کو پویتر آتما کے ادھین کرنے کی ضرورت ہے اور جیسے جیسے ہم اس شریر کو پویتر آتما کے ادھین کرتے جائیں گے ہماری آتما میں شانتی بڑھے گی ہمارے اندر جیون بڑھے گا ہمارے اندر اتصاہ بڑھے گا ہمارے اندر کریات مقتہ بڑھے گی ہمارے اندر رچنات مکتہ بڑھے گی ہمارے اندر نکارات مکتہ نہ رہ کر سکارات مکتہ بڑھے گی ہمارے اندر اتصال بڑھے گا اور دوسروں کو جیون دینے کی اچھا ہمارے اندر رہے گی اس لیے یون کے اسو سماچار کی ادھیائی سات اس کے واقعے سائنتیس اور ارتیس میں پروی اسو نے سائم کہا ہے یدی کوئی پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے جو مجھ میں وشواز کرتا ہے وہ اپنی پیاس بجھائے کیونکہ لکھا ہے اس کے انتستل سے سنجیون جل کی ندیم بہن نکلے گی تو جب ہم پویتر آتما کے ادھین ہو جاتے ہیں تو ہمارے انتستل سے سنجیون جل کی ندیم بہن نکلیں گی ہزاروں لوگ ہمارے ذریعے عیشوری انگرہ عیشوری پریم کا نبھو کریں گے ہمارے دیش میں کچھ ادھیاتموں میں شریر اور آتما کے رشتے کو ایک رت اور سارتی کے رشتے سے تلنا کی جاتی ہے شریر اور آتما کا رشتہ رت اور سارتی کا رشتہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا رت اور سارتی فلموں میں دیکھیں ہوں گے رت ہوتے ہیں اس کے سامنے گھوڑے ہوتے ہیں اور سارتی رت پر سوار ہوتا ہے اور گھوڑوں کی لگام سارتی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جب تک وہ لگام سارتی کے ہاتھ میں ہیں تو سارتی صحیح دشاہ پر اس رت کو لے چلتا ہے لیکن جس سمیں وہ لگام سارتی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے اور گھوڑے بے لگام ہوتے ہیں تو نہ جانے کہاں لے چلیں گے گڑھے میں کھیت میں رت کو توڑے گے پہیے توڑیں گے اپنے آپ کو چھوٹ پہنچائیں گے میرے پریمتروں ہمارا جیون بھی کچھ اسی پرکار ہے جب تک یہ شریر پویتر آتما کے ادھین نہیں ہوتا ہے تب تک یہ شریر دوسروں کے لئے چوٹ دکھ پیڑا کے کارن بنیں گے اور اپنے لئے بھی پیڑا اور دکھ کے کارن بنیں گے ٹھیک اس کے وپریت جس سمیں ہمارے یہ شریر ہماری اندریہ پویتر آتما کے ادھین ہو جاتی ہیں تو وہی پویتر آتما نہ جانے آپ کو کہاں پہنچا دے گا وہی آپ کے مطر جو کلاس میں بیٹھتے تھے وہ بولنے لگیں گے کہ یہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے اس کو اتنے پرگیا کہاں سے ملی اس کو اتنا گیان کہاں سے ملا اس کو اتنا سامرتے کہاں سے ملا پربی ایسو کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ناظرت کے لوگ حیران ہوتے تھے وہ پوچھا کرتے تھے کیا ہم اس کے ماں باپ کو نہیں جانتے ہیں کیا ہم اس کے بھائی بینوں کو نہیں جانتے ہیں اس کو اتنا سامرتے کہاں سے ملا اتنا گیان کہاں سے ملا اتنی پرگیا کہاں سے ملی جب ہمارا شریر اور ہمارا سمپون ویکتت پویتر آتما کے ادھین ہو جاتے ہیں تب پویتر آتما ہمارے اندر کریاشیل ہونے لگتا ہے ہمارے جیون میں کاری کرنے لگتے ہیں سن پاولوس گلاتیوں کی پتر کے ادھیائی چھے میں بتاتے ہیں بہت سندر وچن ہے گلاتیوں کا پتر اس کی ادھیائی چھے واقعے سات اور آٹھ میں سن پاولوس کہتے ہیں دھوکے میں نہ رہیں ایشور کا اپہاس نہیں کیا جا سکتا ہے منشو جو بوتا ہے وہی لنتا ہے منشو جو بوتا ہے وہی لنتا ہے جو اپنے شریر کی بھومی میں بوتا ہے وہ اپنے شریر کی بھومی میں وناش کی فصل لنے گا کنتو جو آتما کی بھومی میں بوتا ہے وہ آتما کی بھومی میں انت جیون کی فصل لنے گا جو اپنے شریر کی بھومی میں بوتا ہے وہ اپنے شریر کی بھومی میں وناش کی فصل لنے گا ہمیں مدھیمان بننا ہے ہمیں جیون ملا ہے تاکہ ہم اس جیون کا اس موقع کا فائدہ اٹھائیں میرے پریمیتروں ہمارا شریر دربل ہے ہمارے شریر میں کئی پرکار کی دربلتائیں ہیں کئی پرکار کی پیڑائیں ہیں کئی پرکار کے روگ ہو سکتے ہیں لیکن ان ساری پیڑاؤں روگ اتیادی سے پویتر آتما ہمیں چھوٹکارہ دے کر ایک سشکت جیون دے سکتا ہے ہمیں اپنے آپ کو پویتر آتما کی ادھین کرنا ہے جس طرح سے ایک چولے کے اندر جو آگ ہوتی ہے اس کے اوپر را کھائی ہوئی ہے اور آگ کو جگانے کے لیے پھر جلانے کے لیے ہمیں پھوکنا پڑتا ہے اسی طرح ہمیں آدھیات میں کاریوں کے دوارہ ہمارے اندر نواز کرنے والے پویتر آتما کو پھر ایک بار جگانے کی ضرورت ہے پویتر آتما کو پھر ایک بار کریاشیل بنانے کی ضرورت ہے ہم کیسے پویتر آتما کو کریاشیل بنائیں ہم کیسے اپنے میں پویتر آتما کے ادھین ہونے کے لیے پریاست کریں سب سے پہلے پرارتنا کی دوارہ پرارتنا کی دوارہ ہم اپنے اندریوں کو اپنے شریر کو پویتر آتما کی ادھین کرتے ہیں یہ اندرییاں جنگلی ہیں یہ شریر ایک پرکار سے جنگلی ہے اس جنگلی شریر اور اندریوں کو پرارتنا کے دوارہ ہم پویتر آتما کی ادھین کر سکتے ہیں یہی کارن ہے جیسے جیسے آپ پرارتنا کرتے ہیں ویسے ویسے آپ کو اپنے اندر آنند اور سیم کا نبھو ہوتا ہے دوسرا ہے پویتر وچنوں کی دورا جیسے جیسے آپ پویتر وچنوں کو سنیں گے پویتر بائبل کو پڑھیں گے آپ کی بدھی کو پرکاش مل جاتا ہے پویتر وچن کے دورا آپ شد گئے جاتے ہیں آپ تپائے جاتے ہیں تو پویتر وچن کے دورا ہم تپائے جا سکتے ہیں تیسرا ہے ہمارے ہی دکھوں کے دورا اسیاس نبی ادھیائے 48 واقعہ 10 میں پربو کہتے ہیں میں نے تمہیں ویپتی کی بھٹی میں پریشکت کیا ہے جب ہم لوگ خوشی سے اپنے دکھوں کو سہن کرتے ہیں دکھوں کے دوارہ ہم تپائے جاتے ہیں اور ہمارے اندر جو پویتر آتما کا سانید ہے وہ اُبھرنے لگتا ہے اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں آپ میں سے جو کیتلک ہوتے ہیں پویتر سنسکاروں کو یوگی ریتی سے گرہن کرنے سے ہمارے اندر پویتر آتما کا ابھیشیک تازہ ہو جاتا ہے پویتر آتما کو ہم زیادہ سکریت ہونے دیتے ہیں آج کے دن ہم پرارتنا کریں گے پربو سے پرارتنا کریں گے کہ پویتر آتما میں وشواز کرتا ہوں کہ تُو مجھ میں نیواز کرتا ہے میرے اندر نیواز کرنے والے ہیں پویتر آتما مجھے تجھے پہچاننے کی گرپا دیجئے تُو اس پر وشواز کرنے کی گرپا دیجئے اور تجھے کریاشل ہونے دینے کی گرپا دیجئے اپنے آنکھیں مند کیجئے اور اپنے ہتھیلیوں کو کھلا رکھئے سب سے پہلے یہ محسوس کیجئے جانیے یہ پہچانیے جیسا کہ سن پاولوس کہتے ہیں ایشور کا آتما آپ میں نیواز کرتا ہے پویتر آتما سروشکتیمان کا آتما مجھ میں نیواز کرتا ہے میں اپنے شریر کو پویتر آتما کی ادھین کروں میں اپنے بدھی کو پویتر آتما کی ادھین کروں میں اپنے من کو پویتر آتما کی ادھین کروں میں اپنے ہندریوں کو پویتر آتما کی ادھین کروں تاکہ پویتر آتما مجھ میں کریاشیل ہوں میں اپنے جیون میں ایشور کے آتما کے چمتکار پورن کاریوں کو دیکھ سکوں میں شد ہو سکوں میں دوسروں کے لئے کرپا کے مادھیم بن سکوں پرارتھنا کیجئے دیالو پتہ پربی ایسو کے نام پر اس سمیں پرارتھنا کرتا ہوں ان وچنوں کو سننے والے ایک بھائی بہن کو تو سپرشکر پبیترہ آتما کی دوارہ اس سمیں انہیں سپرشکر ان کے دربل شریروں کو سپرشکر ان کے پاپمیں اور روگی شریروں کو اسی وقت سپرشکر آئیے پبیترہ آتما ہر ایک کے جیون میں آجائیے ہر ایک کے شریر اور ہدے میں آجائیے چنگائی ویبین پرکار کی برائی کے آتماوں سے چھوٹکارا اسی وقت ان کو انبھاو ہونے دیں دھنیواد یہ پویترہ آتما ایرشتو تیہ پویترہ آتما اپنی آنکھیں کھولیں میرے پریمیتروں سن پاولوس کے ساتھ آج میں بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ ایشور کے مندر ہیں کہ ایشور کا آتما آپ میں نواز کرتا ہے جیسو